موسیقی سیلیکشن جیوریٹی کی چیئرمن ہیں وہ پڑی پڑی پاتے ہیں نیٹاو کیے بیٹھے ہیں شش کے ختم نہیں ہو رہے نہ تو مستاخ وہ کوچ ہے نہ تمہارا محمد یوسف کوچ ہے کیونکہ یہ خود سیکھنے والے لوگ ہیں محمد آصف کو پاکستان کرکر ٹیم کا بالنگ کوچ بناتے چونکہ وہ آپ کی گوڈ بکس میں نہیں ہیں گوڈ بکس میں ہے ملشی بھائی گوڈ بکس میں ہے محمد یوسف گوڈ بکس میں ہے زمام الحق وہ آئیں گے بہت عرصے کے بعد ایک سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملا یقینا پاکستان ہار گیا لیکن میرے صرف دو سوال ہیں کہ آصف کو آخر ہم کب تک اپنی گوڈ میں اٹھا کے رکھیں گے خدا کے واسطے کوئی مجھے اس کا جواب دے دے ان اندھو بہروں کی جو سیلیکشن کمیٹی اور پی سی بی کے اندر جو بیکار قسم کے لوگ بیٹھے ان سے کوئی پوچھے کہ ایک رن اور دو رن بنانے کے لیے ہم نے ایک سپورٹ پکڑا ہوا ہے سائم ایوب جو لڑکا کراچی کا ہے اس طرح سے جناب بے شمار لڑکے جو اپنی باری کا انظار کر رہے ہیں لیکن ہماری گود میں بٹھال دیا گیا آصف اور وہ ہمیشہ ہمیں رسوا کر کے نکل جاتا ہے اس شخص سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر بھائی تو خود ہی گھر بیٹھ جا کچھ تھوڑی شرم کر لے دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر شاہین شاہ فریدی میچ فٹ نہیں تھے اور ٹھیک ہے ان کے نام کا ہوا بہت چل رہا تھا پورا انڈین میڈیا شاہین شاہ شاہین شاہ کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے دو وکٹے جو پچھلے ورڈ کپ میں روید شرما کی اور کیل راہول کی لے لی تھی جب وہ میچ فٹ نہیں تھا تو اس کو کیوں کھلایا اگر آخری منٹ کے اوپر ایک سرپرائز دیتے اور اس کی جگہ بحمد اسنین کو کھلا لیتے جس پچھ میں باؤس بھی تھا سوئنگ بھی تھا سیم بھی تھا اور جس طرح سے ہندوستان کے بولوروں نے اس پچھ کو ایکسپلائٹ کیا ہمارے لڑکے تو کر ہی نہیں پائے اور اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ شاہین شاہ فریدی کی سوئنگ نہیں ہے نسیم شاہ کو سوئنگ اتنی آتی نہیں ہے حارس رعوف نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج یہ میچ اپنی غلطی سے ہارا کیونکہ نواز ایک دفعہ پھر جو یقیناً ایک ہیرو ضرور ہیں لیکن نواز ایک جس طرح کی آخری اور ان کو دینا پڑ گیا وہ غلط ہو گیا لیکن پاکستان نے کرکٹ بہترین آج کھیلی آج انہوں نے دکھایا کہ بابر اور رزوان کے بغیر بھی ہم ایک سو ساٹھ رن بنا سکتے ہیں شاہن مسود کی اننگ بھی اچھی تھی لیکن بیچ میں وہ تھوڑا سا تیز بھی ہو سکتے تھے لیکن جس طرح وہ کھیلے بہتر تھا کوئی تنا برا گیم نہیں تھا پاکستان کے لیے پورے آنے والے ورلڈ کپ کے دنوں میں اچھے سے اچھے کی توقع ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں سیلیکشن کمیٹی کے لیے کوچس کے لیے اور ٹیم کی انتظامیاں کے لیے کہ آخر کب تک آصف ہمارے سروں پر سوار رہے گا آخر کب تک ہم اس کو گودھ لیے بیٹھے رہیں گے کوئی مجھے اس بات کا جواب دے اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو کومنٹ باکس پر لکھے نا کہ بابن میچ کھلنے کے بعد بھی اگر وہ شخص کوئی دھنکی کار کر دے گی نہ دکھا تھا کہ اس کے دو چھکوں اور دو چوکوں کے لیے اگر ہم اس کو بابن میچز کھلائیں گے تو اسی طرح پاکستان کی رسوائی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات